بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا منصوب اذا کانا بعد الا اس سے پہلے آپ حضرات نے مستثنہ کی تعریف پڑھ لی اور مستثنہ کی دو قسمیں مستثنہ متصل اور مستثنہ منقطع کو پڑھ لیا یہ وحترز بھی جہاں پر ہم نے مستثنہ متصل کی تعریف کیا او تقدیراً بے اللہ و اخواتہا اس کی احترازی مثالوں میں ایک مثال ہے وحترز بھی عن نحوی جا ان القوم الا زید یہ اللہ نہیں ہے یہ اللہ ہے اکثر کتابوں میں یہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے لا زید ہے یہ احتراز سورت ہے کہ لا زید سے بھی زید کو نکالا جا رہا ہے لیکن زید سے بھی زید کو نکالا جا رہا ہے لیکن یہ نہ تو اللہ ہے اور نہ ہی اللہ کے اخوات میں سے ہے یہ اپنے کتابوں میں بھی اس کو ٹھیک کر دیں لا ویسے نافیہ ہے کہ نفیہ ہوتی ہے ما قبل میں جس حکم کو لگایا جا رہا ہے لا کے ذریعے سے اس کو زید سے اس کی نفی ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں اس لا کے ذریعے سے بھی کیا ہورا ہے لا کے ذریعے سے بھی یہاں پر زید کو ما قبل کے حکم سے نکالا جا رہا ہے لیکن یہ استثناء نہیں ہے یہ استثناء نہیں ہے اس لئے کہ استثناء کے لئے ضروری ہے کہ کیا ہو اللہ اور اس کے اخوات کا ہونا ضروری ہے تو مستثنہ متصل اور مستثنہ منقطع کی تعریف کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ نے مستثنہ کا اعراب بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے مستثنہ کا مجموعی طور پر وہ چار طرح کا اعراب آتا ہے کتنی طرح کا چار طرح کا اعراب آتا ہے جن میں سے پہلا اعراب یہ ہے کہ مستثنہ وجوبی طور پر منصوب ہو کیا ہو وجوبی طور پر وہ منصوب ہو تو فرماتے ہیں کہ ہوا منصوب وہ مستثنہ کیا ہوتا ہے منصوب اب ہوا ضمیر کا مرجے مطلق مستثنہ ہے ہوا ضمیر کا مرجے مطلق مستثنہ ہے اور آپ لوگوں نے پڑھ لے کہ ماں قبل میں تو کوئی تعریف تو گزری نہیں ہے مستثنہ مطلق کی تو پھر اس ضمیر کے مرجے کو ہم کہا لوٹائیں گے تو فرماتے ہیں کہ مطلق مستثنہ کا تعارف وہ پہلے ہو چکا ہے دو اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ جی جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ منحیث الوج اس کا تعارف حاصل ہے کہ ایک نہوی اسطلاح ہے اور کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کرنے کے لئے اتنا تعارف اس کا کافی ہو جاتا ہے ایک تو وہاں سے اس کا تعارف ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب مستثنہ متصل اور مستثنہ منقطع دونوں کی تعریف ہو گئی تو دونوں کی تعریف میں جو مشترک بات ہے اور وہ مشترک بات کیا ہے کہ جی جو اللہ اور اس کی خواد کے بعد وہ واقع ہو باقی وہ نکالا جا رہا ہو یا نہیں نکالا جا رہا ہو یہ الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ اور اس کی خواد کے بعد واقع ہونا یہ دونوں میں مشترک ہے تو یہ مستثنہ مطلق ہے اس کی تعریف ہو جائے گی لہٰذا اس اعتبار سے ہوا ضمیر کا مرجع ہوا گیا متعین ہو گیا ماقبل سے وہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہوا ضمیر کا ماقبل میں کوئی مرجے ہی نہیں ہے تو ہوا یعنی ہوا ضمیر کا مرجے مستثنہ مطلقا مستثنہ مطلقا اس کا مرجے ہے اب وہی اطراز کہ جی ماقبل میں تو کہی تذکرہ نہیں ہے مطلقا مستثنہ کا فرماتے ہیں حیث علیماء کہ اس کا علم ہوا ہے پہلے بیوجہ ایک ایسی وجہ کے ساتھ یسحہ ہو تقسیمہ ہو جو اس کی تقسیم کو صحیح کر دیتا ہے کما عرفتا جیسے کہ تم نے اس کو جان لیا پہلے تو وہ تعریف کہ جی من حیث الوجہ وہ مذکور ہے وہ معلوم ہے لہذا اس کی وجہ سے اس کی تقسیم کے لئے اتنی معرفت کافی ہے تو وہ حیثیت دوسری حیثیت وثانیا اور دوسرا وہ بیما یتفتن لہو جو اس کی تعریف سمجھی جا رہی ہے من تعریفی قسمیں ہی ان کے دو قسموں کی تعریف سے دو قسموں کی تعریف سے بھی اس کا تعریف سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ کیا ہے یعنی مستثنہ متصل وہ ہے جو مذکور ہو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے باقی وہ عام ہے کہ وہ اخراج اس کا ہو رہا ہو یعنی ہو رہا مطلق مستثنہ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وَلِهَذَا لَمْ يُعَرِّفْهُ عَلَى حِلَةٍ اس وجہ سے روماً لِلْإِخْتِصَارِ اس وجہ سے ماتن نے اس کو الگ سے اس کی تعریف نہیں کی روماً لِلْإِخْتِصَارِ اختصار کے قصد سے چونکہ اختصار کے در پہ ہوتا ہے محلمہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً تعریف ہو مطلقاً مستثنہ کی تعریف نہیں کی کیوں نہیں کی اس وجہ سے کہ اس کا مانا اور مفہومہ وہ ان دونوں انداز سے سمجھ میں آ سکتا ہے تو اس کا حکم سب سے پہلا حکم اس کا یہ ہے کہ جی وجوبی طور پر منصوب ہو اب وجوبی طور پر مستثنہ کب منصوب ہوتا ہے آگے ماتن نے اس کی صورت بیان فرمائی ہے سب سے پہلی صورت یہ ہے اِذَا کَانَ وَاقِعًا بَعْدَ إِلَّا غَيْرِ صِفَتِ بَعْدَ إِلَّا غَيْرِ صِفَتِ فِي كَلَامٍ مُجَبٍ جہاں پر مستثنہ اللہ کے بعد کلامی موجب میں واقع ہو پہلی صورت جہاں پر مستثنہ وجوبی طور پر منصوب ہے وہ کیا ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر وہ اللہ کے بعد واقع ہو اور کلامی موجب میں ہو تو وہ کیا ہوگا وہ منصوب ہوگا جی منصوب ان کے بعد وجوباً یہ نکالا ہے یہ کیوں نکالا یہ آگے بھی دیکھیں ایک صورت منصوب ان ہے یہاں پر مطلقاً منصوب ان ہے اور آگے دیکھیں وَيَجُوزُ فِيهِ النَّسْبُ ہے نا مل گیا مطن میں ہی ہے اس کا ایک اعراب ہے وَيَجُوزُ فِيهِ النَّسْبُ یہاں مطلقاً منصوب ہے وہاں پر کہہ دیا کہ جی وَيَجُوزُ فِيهِ اس میں نصب پڑھنا جائز ہے تو صرف محض مطلقاً نصب کا تذکرہ ادھر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے یہ تو دونوں صورتیں ایک جیسے ہو گئی الگ الگ اس کو ذکر کیوں کیا تو وجوبن سے اس کا جواب دیا کہ جی یہاں پر جو نصب ہے وہ وجوبی درجے کی ہے اور ماں بعد میں جو نصب ہے وہاں پر وہ جواز کے درجے کا حکم ہے اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے تو فرماتے ہیں وجوبن منصوب ہوگا وجوبی طور پر اذا کانا واقعاً بعد اللہ جب وہ واقع ہو کس کے بعد ہو اللہ کے بعد واقع ہو تو یہ بعد اللہ یہ ظرف ہے اور واقعاً اس کا متعلق محضوف نکالا ہے لہذا اللہ یہ ایک احتراز ہے اتفاقی بات نہیں ہے یعنی تمام اللہ اور اخوات مراد نہیں ہے بلکہ صرف اللہ ہی مراد ہے اس وجہ سے آگے وہ وضاحت ذکر کر دی کہ اللہ بعد غیرہ وسیوہ وغیرہ کہ جی یہاں پر یہ حکم صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے اللہ کے علاوہ اخوات میں یہ حکم نہیں چل سکتا جی آگے فرماتے ہیں کہ جی وہ اللہ کیسے ہونا چاہیا غیر الصفتی بعد اللہ غیر الصفتی ایسا اللہ جو کہ صفت کے علاوہ ہے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کا اصل معنی تو استثناء والا ہی ہے لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو اپنے استثناء والے معنی پر محمول کرنا مشکل ہوتا ہے پھر یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کو غیرہ کی معنی میں لے لیتے ہیں پھر غیرہ کیا ہوتا ہے غیرہ اپنے معباد کی طرح مضاف ہوتا ہے اور یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے ماقبل کے لیے پہلے اس کا محصوف ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے بطور صفت کے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جی اللہ بھی کون سے والا ہو وہ اللہ ہو جو استثناء کے لیے ہو صفت والا معنی اس میں نہ ہو اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کا حکم نہیں ہوگا اب اس پر اعتراض ہو جائے گا اعتراض یہ ہے کہ جی اللہ جب غیرہ کی معنی میں ہو تو وہ تو استثناء ہے ہی نہیں یہ تو وہ صورتیں ہیں جہاں پر استثناء والی صورتیں ہو تو چلو اللہ کے ذریعے سے اس کا اعتراض کرو جب اللہ غیرہ کی معنی میں ہو جائے گا تو وہ تو اس کا استثناء کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ جی اللہ ہے بات مستثنہ کی ہو رہی اور اللہ کے بات ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اس سے وہی اللہ مراد ہوگا جو کہ کیا ہوگا استثناء والے معنی کا جو ہے وہ ادائیگی اس کی ہوگی تو ایسے تو اللہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہو سکتا تو فرماتے ہیں کہ ہاں بات تو یہی ہے کہ اللہ غیرہ کے معنی میں ہو تو وہ استثناء ہے ہی نہیں اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا تاہی کہ زہول نہ ہو تاہی کہ کیا نہ ہو زہول نہ ہو کہ ہی ایسے نہ ہو کہ آداش کا مسئلہ بن جائے اور اس کی وجہ سے غیر صفت کو بھی جو اللہ غیرہ کے معنی میں ہو اس کو بھی اس میں شمار کر لو ایسے نہیں کرنا تو فرماتے ہیں غیر صفت قید بھی اس کے ساتھ اس کو مقید کیا وَإِلَّمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا اگرچہ نہیں ہوتا وہ کلمہ جو واقع ہوتا ہے اس اللہ کے بعد جو کہ صفت کے لئے ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہوتا في المستثنہ کس میں وہ مستثنہ میں داخل نہیں ہوتا پھر کیوں ذکر کیا لِاللَّا يُزَهَلْ عَنُهُ تاکہ اس سے زہول نہ ہو تو یہ غیر صفت کی قید لگائی ہے غیر صفت کی قید پر اعتراض ہوا کہ اس قید کے لگانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لگانی نہیں چاہیے کیوں نہیں لگانی چاہیے کہ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی اور اللہ سے مراد وہ اللہ ہے جو بطور عداتی استثناء کے ہو اور جب اللہ غیرہ کے معنی میں ہو جائے گا تو پھر تو یہ عدوات استثناء میں سے رہا ہی نہیں اس وجہ سے اس قید کی لگانے کے کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا قید ویہی اس کے ساتھ اس کو مقید کیا وَإِلَّمْ يَكُنِ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَاء اگرچہ واقع نہیں ہوتا مستثناء میں اگرچہ اگرچہ نہیں ہوتا داخل مستثناء میں وہ کلمہ جو واقع ہو اس اللہ کے بعد جو کہ صفت کے لئے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں وَإِلَّمْ يَكُنِ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَاء اگرچہ مستثناء میں داخل نہیں ہوتا وہ کلمہ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلَّا جو کہ واقع ہے اس اللہ کے بعد اللہ تی لصفہ جو کہ صفت پہ ہے صفت میں صفت کے لئے ہے اللہ يُزْحَلْ عَنْهُ لیکن پھر بھی اس کو کیوں ذکر کیا تاکہ اس سے زہول نہ ہو اس کے بعد اگلی قیل لگائی ہے فِي قَلَامٍ مُجَبٍ ایسے کلام میں جو کہ کیا ہو مُجَب کلامِ مُجَب سے کیا مراد ہے وہ کلام جس میں نفی نہیں اور استفہام ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو اَيْ لَيْسَ بِنَفِي یعنی وہ کلام جو کہ نفی نہیں ہے نہیں نہیں ہے اور اس سفہام بھی نہیں ہے جیسے جَعَنِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا اب اس میں دیکھ لیں ساری باتیں پائی جا رہی ہیں اللہ کی بات ہے کلامِ مُجَب میں واقع ہے اور اللہ جو ہے وہ استثناء کے لئے ہے تو یہ یہاں پر کیا ہے زَيْدًا وجوبی طور پر منصوب ہے لہٰذا اس سے احتراز ہو جائے گا کونسی صورت سے وہ صورت سے جبکہ وہ مستثناء کلامی غیر مُجَب میں واقع ہو تو فرماتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ اس سے احتراز ہو جائے گا عَمَّا اس صورت سے اذا وقعا جب وہ واقع ہو فِي قَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ قَلَامٍ غیر مُجَب میں لِأَنَّهُ لَيْسَحِينَ اِذٍ وَاجِبُ النَّسْبِ اس لئے کہ اس وقت واجب النَّسَب نہیں ہوتا علامہ سہی جی جیسے کہ اس کی وضاحت آگی صورتوں میں احراب کی جو چار صورت ہے اس میں یہ بھی ایک مستقل صورت ہے وَلَا حَجَتَ هَا هُنَا إِلَا قَيْدٍ آخر سے مُسَنِّف رحمت اللہ علی نے بعض حضرات نے یہ شرط یہ بات فرمائی ہے کہ جی ماتن کی یہ بات تام نہیں ہے ماتن کی یہ بات مکمل نہیں ہے یہاں ایک اور قیر کا بھی پائے جانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جی اس کلام کا تام ہونا بھی ضروری ہے کلام مجب ہو اللہ کے بعد ہو اور کلام کیا ہو تام ہو وہ کلام کیا ہو تام ہو تام ہونے کا کیا مطلب ہے تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ اس کلام میں مستسنہ منہو بھی مذکور ہو مستسنہ منہو بھی مذکور ہو تو یہ قیر کا ہونا ضروری ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ قیر نہیں لگائیں گے تو یہ ایک مثال ہے قرآت исہ یو مکدا یہاں پر یہ جو یوم ہے اب دیکھیں یہاں پر قرآتو کے بعد اللہ آگیا مطلب مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے یوم یہ کلام موجب میں اللہ کے بعد واقع ہے تو یہ منصوب ہے تو جو معترضین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی منصوب تو ہے لیکن منصوب علی الظرفیت ہے منصوب علی المستثنہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہذا اگر کلام تام ہونے کی غیر لگاتے ہیں تو یہ والی مثال پر نکل جائے گی پھر اس نے منصوب نہیں ہونا تھا اس وجہ سے اللہ یوم قضاء یہ جو ہے اس کو نکالنے کے لئے ضروری ہے کہ کلام کا تام ہونا کیا ہو یہ قید موجود ہو تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی یہاں پر ماتن نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ اللہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو وہ منصوب ہوگا یہ مطلقا منصوب ہونے کی وعد ہے منصوب على الاستثناء کی بات ماتن نے نہیں کی بات سمایہ آگئی جو اللہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوگا باقی وہ منصوب کس وجہ سے ہوگا استثناء سے ہوگا یا ذرفیت سے ہوگا اس میں کوئی بات ہو کوئی تخصیص نہیں ہو سکتا ہے وہ ذرفیت سے ہو پھر بھی اس میں یہ صورت آ جاتی ہے اس وجہ سے یہ قید لگانے کے کوئی ماتن کو کوئی ضرورت ہو نہیں اگر ماتن یہ کہتا ہے کہ لازمی بات ہے کہ وہ منصوب ہو اور کس وجہ سے على الاستثناء تو پھر تو ان کو یہ قید لگانی چاہیے لیکن ان کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے جی